بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک امپورٹنٹ نیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن ایونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے علامہ اقبال اوپن ایونیورسٹی میں بہت سے پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے اور یعنی کہ سمیسٹر 2021 کے فیز 2 کے ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہے اور ان میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ پچیس مارچ دو ہزار اکیس ہے اس میں بہت سارے پروگرامز شامل ہیں جن میں بی اے اے ڈی ای بی ایس بی ایڈ ایم اے ایم ایم ایڈ پی جی ڈی اینڈ سیٹیفکیٹ کورسز پروگرامز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ آپ ایونیورسٹی سے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ڈیٹیل کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ان سارے پروگرامز کی ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اسے میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ایڈورٹائزمنٹ چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا ہے کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یہاں پہ آپ نے فار موڈ ڈیٹیل لکھا ہوا ہے ایڈمیشن اوپن تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس کو نیو ٹیب میں اوپن کریں گے تو اس طرح سے یہ نیو ٹیب جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا کچھ اس طرح کا ٹیب جب آپ کے سامنے کھل جائے گا تو یہ دیکھیں اینڈ پہ لکھا رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو نئے جو ہے وہ ٹیب میں آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن لنک نیو ٹیب اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے سیو ایمج ایس کر کے اس ایڈورٹائزمنٹ کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایڈورٹائزمنٹ میں نے اس کو زوم کر لیا ہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی ان پروگرامز کی سب سے پہلے ایم ایسی پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پتیس مارچ دوہزار اکیس ہے ایم ایسی پروگرام میں ایم ایسی اکنومکس پاکستان سٹڈی فرسٹر ایک سینشن سوشیولوجی سسٹینبل انوارمنٹل ڈیزائن میچ کمیونکیشن پبلک نیوٹریشن جنڈر اینڈ ورمین سٹڈیز اور ایڈمنیسٹریٹیو سائنسز شامل ہیں اس کے علاوہ ایم ای پروگرام ہے جس میں بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور ان ایم ای پروگرام میں ایم ای اردو ایم کوم ایرابک ہسٹری ٹیچنگ اف انگلیش ایز فورن لینگویج اسلامی سٹڈیز جنرل اسلامی سٹڈیز سپیشلیزیشن قرآن سپیشلیزیشن ہے قرآن اور تفسیر میں اسلامی لا اور جورس پروڈنس میں حدیث اور سیرہ میں اور آگے ماسٹرین لائبریری اور انفرمیشن سائنسز میں بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں شامل ہے پوسٹ ریجر ڈیپلومات جس میں شامل ہے سپلائی چین مینجمنٹ ایجوکیشنل ریڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ایجوکیشنل پلیننگ اینڈ مینجمنٹ ایلی چالڈھوٹ ایجوکیشن پاپولیشن اینڈ ویلپمنٹ ٹیچنگ او انگلیش ایز فورنج لینگویج ہیومن ریسورس مینجمنٹ میسگن کمیونیکیشن کمپیوٹر سائنسز انٹرپینرشپ اور کریمنولوجی اس کے علاوہ بی اے پروگرام شامل ہے جس میں بی اے جنرل ہے ایسوسیٹ ڈگری اوف آرٹس ٹوئر اس میں شامل ہے بی اے میس کمیونکیشن ہے اور ایسوسیٹ ڈگری اس کے ساتھ بھی شامل ہے میس کمیونکیشن ٹوئر بیکم شامل ہے ایسوسیٹ ڈگری اس کے ساتھ بھی آپ کو کرنی پڑے گی اور بی ایل آئی یہاں پہ نوٹیفکیشن میں انہوں نے واضح کر دیئے کہ ایسی کے فیصلے کے مطابق دو سالہ بی اے پروگرام کے فارغل تحصیل طلبہ طلبات کو مطلقہ مضمون میں ایسوسیٹ ڈگری جاری کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بی اے پروگرام ہے جس میں پاکستان سٹڈی اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس شامل ہے اسلامی سٹڈیز جنرل ایرابک اسلامی سٹڈیز ویڈ سپیشلائزیشن قرآن ان تفسیر حدیث اور حدیث سائنسز سیرہ اور سیرت سٹڈیز درس نظامی اور انٹر فیت سٹڈیز شامل ہیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں ایسوسیٹ ڈگری بزنس ایڈمیسٹریشن ویڈ سپیشلائزیشن اسلامی مینکنگ ایچ آر ایم اور مارکٹنگ میں شامل ہے پھر سیٹیفکیٹ کورسز ہیں لغت القرآن اللیسانو الاربی اربی بول چال سیٹیفکیٹ ان لائبریرینشپ اور فرنچ اون لائن ارابک ٹیچر ٹریننگ پروگرام سیٹیفکیٹ ان لائیٹریسی اور نور فارمل ایڈکیشن اون لائن سیٹیفکیٹ کورسز ان ایڈکیشن ایڈکیشن لیڈرشپ اور سیٹیفک ایک ہیلک میں لائف سٹائل اینڈ ہیلک کمیونٹی اوریانٹڈ پرائیمری کیر اپیڈیمولوجی کلائی میٹ چینج اینڈ ہیلک انوائرمنٹل ہیلک شامل ہیں اگر بی بی اے پروگرام ہے بی بی اے پروگرام میں بیچلر آف بیزنس ایڈمیسٹریشن شامل ہے یہ فور یئر پروگرام ہے پھر ہے ٹیچر ٹریننگ پروگرام جس کا بہت زیادہ سٹوڈنس کو ویٹ ہوتا ہے ایم اے دیسٹنس اینڈ نور فورمل ایڈکیشن ایم اے تیچر ایڈکیشن ایم اے ایڈکیشن پلننگ اینڈ منجمنٹ ایم اے سپیشل ایڈکیشن اور ایم ایڈ ون نیار ایز پر نیو روڈ میپ پوفیچ اسی فولنگ سپیشلائزیشن ایم ایڈ میں ایلیمنٹری تیچر ایڈکیشن تیچر ایڈکیشن دیسٹنس اینڈ نور فورمل ایڈکیشن سائنس ایڈکیشن اور سپیشل ایڈک فور ایئر پروگرامز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں آگے اس کا الیجیبیلٹی کریٹریہ بہت تفصیل کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ الیجیبل ہیں یا نہیں ٹھیک ہے آگے پھر آور سیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے بی اے جنرل ہے بی ایل آئی ایس ہے بی اے ماس کمیونکیشن ہے اور بیکم جس میں شامل ہے ٹھیک ہے اویلیبیلٹی اوف ایڈمیشن فارم اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جو ہے پچیس مارچ دو ہزار اکیس ہے اس میں آپ فیز جو ہے وہ اپنی جائز کیش یو پیسہ اور ایزی پیسہ کے ذریعے سبمیٹ کروا سکتے ہیں یعنی کہ اون لائن فی آپ گھر بیٹھے سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ دی ڈیٹیل ان پروگرامز کی جن میں ایڈمیشن اوپن ہیں اب علامہ ایک پار اوپن اس میں سپرنگ ٹو تھوزن ٹوینٹی ون کے ایڈمیشن اور اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پچیس مارچ دو ہزار اکیس ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کلیر کر دیا ہوگا کہ کون سے پروگرامز ہیں جن میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے میکسیموم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی